اپنی شاعری سے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا شاعر اپنے کلام سے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجوڑنے والا شاعر اپنی غزل اور اپنے گیتوں سے ہندوستان کی تہذیب کو اجاگر کرنے والی شخصیت جناب حاشم فروز آبادی کو میں دعوت سخن دیتا ہوں بس خدا کا بھراسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حقوق نہیں ہے بس خدا کا بھراسہ ہے آدھ آپ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ریالیٹی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں اور شاعری میں بھی لیکن دیوانڈی کے لوگوں میں بہت احتمال کے ساتھ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر آپ کے بیچ کھڑا رہوں گا کچھ ایسا سنانے کی کوشش کروں گا جس کی وجہ سے آپ مجھے یاد رکھیں گے چند شیر آپ کے بیچ رکھتا ہوں اجازت ہے سنیے گا نیند اب نہیں آتی رات یوں گزرتی ہے میں ادھر تڑپتا ہوں وہ ادھر تڑپتی ہے میں ادھر تڑپتا ہوں وہ ادھر تڑپتی ہے بھائیو یہ شیر گوھر سے سنیے گا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں بڑا مزائے گا کہ اس طرح وہ آتی ہے روز میرے خوابوں میں اس طرح وہ آتی ہے روز میرے خوابوں میں آسمان سے جیسے ایک پری اترتی ہے بہت بہت شکریہ کسی طرح میرے ساتھ دیتے رہیے گا سامنے بٹھا کر میں اس کو شیر کہتا ہوں سامنے بٹھا کر میں اس کو شیر کہتا ہوں اس لیے میری حاشم ہر گزل چمکتی ہے آپ کے سامنے چند اور شیر پیش کرتا ہوں سنیے گا یہی آگاز ہے میرا تالیہ بجائیے یہی انجام ہے میرا بیونڈی کے لوگوں گھر یہی آگاز ہے میرا یہی انجام ہے میرا مشایر ہوں دلوں کو جوڑنی کا کام ہے میرا مشایر ہوں دلوں کو جوڑنی کا کام ہے میرا وطن پر آنچ جب آئے سروں کو پیش کر دینا وطن پر آنچ جب آئے سروں کو پیش کر دینا سبھی ہندو مسلمان کو یہی پیغام ہے میرا سبھی ہندو مسلمان کو یہی پیغام ہے میرا بہت بہت شکریہ اب آپ کے سامنے گزل پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ پیچھے کورسی پر بیٹے ہیں وہ مجھ سے جڑ جائیں گے اور اگر نہ جڑے تو ایشور کرے گے ان کی کورسی ہی توڑ جائے ان سے روشنی لے کر سو چراغ جلتے ہیں ان سے روشنی لے کر سو چراغ جلتے ہیں اس شیر پہ آپ لوگیں خاصت وجہ چاہتا ہوں کی مندروں کے رکھوالے میں کدے کے رستے پر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اسی طرح میرے ساتھ دیتے رہیے گا انشاءاللہ اس سے بھی اچھے اشارہ آپ کے سامنے رکھ سکھوں گا ٹھتنیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں ٹھتنیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں پھول اب بھلاگوں کے کم دکھائی دیتے ہیں اب ایک آخری شیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور سر یہ شیر آپ کے نظر کرتا ہوں کہ دوسروں کے گم کو جو اپنا گم سمجھتے ہیں دوسروں کے گم کو جو اپنا گم سمجھتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں کم دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں کم دکھائی دیتے ہیں بہت بہت شکریہ بیونڈی کے لوگوں اللہ حافظ